موسیقی جہاز کی چھوٹی سی کیچن اس کے اندار اس ٹائم آئے بے ہیں یا تا حنا یا تا ہاں میری مہربانی اللہ نے سناس آج اللہ نے ملا دی ہے ان کی اللہ آپ کو بہت سنگی دے ہم آپ میں بڑا خوش نسید ہم آپ نے آپ کو سمجھنا پہلے پاک اللہ شاہلہ موسیقی اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آفیس کے اندر اگر آپ بھی زیارات پر جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ہمارے آفیس کا فون نمبر موجود ہے ابھی بکنگ کروا سکتے ہیں آپ زیارات کے لیے سمان وغیرہ دیا جا رہا ہے یہ بڑا بیگ ہے اور یہ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے اور یہ پیچھے آپ کا چھوٹا مٹا سمان پہ دو سارے پاسپورٹ ٹکھیں وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آفیس کے اندر پہنچے ہیں سمان وغیرہ لے لیا ہے بہت سارے زائرین آئے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے نا آج رات بارہ وجہ بھی ہماری ایک پلائٹ جانیے اور وہ امریٹس کی ہوگی اور اس کے بعد صبح کل بارہ بجے بھی جانیے جس کے اندر میں بھی جاؤں گا اور جس کے لیٹ کریں گے سلار جوں کے نا وہ ہوں گے مرتضا بھائی اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے ساتھ بھکار احمد بھائی بیٹھے ہیں یہ سلار ہوں گے ایزے جو شام کافلہ جائے گا ان یہی ہے پی آئیے کی فلائٹ کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے ساتھ سلار بیٹھے ہیں مصطفہ بھائی جو مصطفہ بھائی ہیں وہ آپ کی فلائٹ گا ہے مصطفہ بھائی سلار ہمارے پاس یہاں بھی ہے تکریباً چار پانچ سلار ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ٹائمنگ کے حساب سے جوانا لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں چلتے ہیں ابھی آگے جانے میں نے بھی اڑھا لیا بیگ اپنا سمان ڈالیں گے اس کے اندر اور پھر صبح ہماری فلائٹ ہے تو آپ کو نظارے بھی دکھاتے ہیں اور خلال رات کو بھی فلائٹ ہے اس کی تیاری ابھی چل رہی ہے آرہ صاحب کر رہے ہیں ہمارے ٹیم کے جتنے بھی میمبر بیٹھے ہیں اپنے اپنے طریقے کے ساتھ ساری کی ساری تیاری چل رہی ہے تاکہ ظاہرین کو کسی جسم کی کوئی پرابلم نہ آئے اچھا جی ائرپورٹ پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اگلا دین ہے جی اور ایک بیگ میں نے پینا ہوا ہے ایک یہ ہے بیگ چلیں ادھا رام ہے افرا بی بی افرا میرا یہ دی سید مشتبہ غلام مصطفی خیریہ سے پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ گئے اوپر اور اس کے بارے ٹکٹ وغیرہ بھی میں نے لے لیے اور ٹکٹ جیتنے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں ان کے اندر تقسیم کی جا رہی ہے تقریبا آج ایک سو سترہ زائرین ہے ہمارے ساتھ جب آشور کے اوپر میں گیا تھا تو تقریبا اس وقت میرے ساتھ ساٹھ زائرین ہے تو اسی طرح مختلف کافلے ہمارے جا رہے ہیں مختلف حقات کے اندر جن کے اندر بہت سارے زائرین ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور بہت سارے زائرین کسی اور گروپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اس طرح یہ سینٹ چلتا رہتا ہے اربائن کے اوپر اب ہم جائیں گے وہاں پہ آپ کو واق دکھائیں گے اور بہت سارے چیزیں آپ کو دیکھنے کو دیکھیں گے سارے چیزیں گے سارے چیزیں گے یہ بھی ایک اچھا خاصا پروسس ہوتا ہے سب ایک ایک زائرین کے اندر کارٹ تقسیم کرنا کرونا رپورٹ تقسیم کرنا اور جو کل نہیں آسکے اندر تکٹیں اور اس کے بعد اللہ آپ کو خوش رکھے بینگ وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں تو پیچھے ہلکی سی یادوں کے لیے ایک نوحے کہایا جا رہے ہیں کہ جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے تو تھوڑا سا دکھا دے تو آپ کو جس جگہ آسکے بازو کا لما ہو رہے گے جس جگہ آسکے بازو کا لما ہو رہے گے اس جگہ آسکے بھی کروں ماں کبرالے چل مجھے چانے والے کربلا کے کربلا کے چل مجھے چانے والے کربلا کے کربلا کے کربلا کے چل مجھے بھائی جن اسے بھی کر دو در اچھا سا کر دینا ٹھیک ہے آجو کی خیریت سے امیگریشن بھی ہو گئی ہے بورڈنگ پاس پہلے مل گیا تھا لائن بڑی تھی توڑا سا ٹائم لا گیا پہلے بورڈنگ پاس سے پہلے چیکنگ وغیرہ گروہی ہی ہم نے بیک کے اوپر پیپر میں نے لگوا لیا تھا اور آپ بھی پیپر ضرور لگوا لی جیئے گا کیونکہ اس طرح پھر آپ کی کوئی چیز چوری نہیں ہوتی تو پچاس رویے میں سے آپ کو اتنی بڑی سیفٹی مل جائے تو اور گیا جائیے تو ابھی جا رہے ہیں سیدھا آگے کی جانے اور اس سیدھا شاپنگ ڈیوٹی فری اریا کی شاپس وغیرہ بھی آرہی ہیں تو آگے جلتے ہیں ہم فلائٹ کے اندر بیٹھتے ہیں آگے پھر ایک دھوہ چیکنگ ہوگی چیکنگ ہونے کے بعد سیدھا فلائٹ کے اندر ہم چلے جائے اگر آپ کھانا وغیرہ نہیں کھا گیا تو مانسٹرگارڈ کے ساتھ یہاں پر کھانا وغیرہ بھی آپ کھا سکتے ہیں موسیقی 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 اور کئی پہ ہو یا نہ ہو جل کر جلدے دکھاتے ہیں اندر کا بیو بھی آپ کو سارا کا سارا یہ جی ائرلینڈ کا گیڑ ہے اور یہاں سے داخل ہو رہے ہیں پہلے چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد در اندر زیانے کی اجازت ہے پھر از ہر رش ہے پہلے چیک کرتے ہیں اسی پلین کے اندر سب سے پیچھے پیچھے بھی میں بیٹھا ہوں سینٹر کے اندر بھی بیٹھا ہوں اور اب بائچانس آگے والی سیٹ ملی ہے اور وینڈو سیٹ ملی ہے تو جب بھی میں نے سفر کیا تقریباً وینڈو سیٹ ملتی رہی ہے تو علامہ نسر بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے آگے آپ کو تھوڑی سی ان کے ساتھ بھی ملاقات کروا دیتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں اور بہت عالم دین ہیں علامہ نسر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ اسی پلین کے اندر سفر کر رہے ہیں علامہ صاحب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بسماللہ رقمان آپ کی محبت آپ کی زیارت ہو گئی ہمیں بہت خوشی ہوئی انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتی رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ساتھ امام کی زیارت رسی کر رہے ہیں آمین 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 آجا جی سمان لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے آمین 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 رسی کہ آمین 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 شہر کا جنوب زہن پر تاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ ازاداری رہے سب مومنیٹ دل جندر اسردہ کربلا دیکھیں جائیں جس جلدی پہنچیں اس کے ساتھ ساتھ نوئے کھانی بھی ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے فرش مجلس پہ اور مسلے پہ ہر جوا کے ہے رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بھی بھی تا قیامت رہے غم سرور یا زہرہ یا زہرہ اچھا جی سلاد برگر اور اس کے ساتھ کیک اور آپ کو ایک جوس ملے گا اس کے اندر اور ٹیشو پیپر بھی ملتا ہے اور اس طرح کے چمچ بغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے چاوال ہے یہ اراکی ٹیسٹ ہو گا ان کا وہ ساتھ انڈا بھی نظر آ رہے ہیں اور آلو بھی نظر آ رہے ہیں اور ساتھ پانی دیا گیا چاہے چاہے شوگر شوگر آپ کے بھائی کو کافی بلا کے دیئے ہیں انہوں نے پاکستانی چاہے اراکی اراکی جہاز کی چھوٹی سی کچن اس کے اندر اس ٹیم آئے ہوئے ہیں وہ بھائی جو انا پیچھے چاہے وغیرہ بنا رہے ہیں اور چاہے اراکی چاہے ہیں چھوٹی سی کچن اس کے اندر مطلب یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے اور اس سایڈ پہ وہ مین گیڈ انٹری ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں تو یہ ہی ویرلیس ہے جس کے ذریعے ہی پورا جہاز کے اندر کوئی چیز بھی اناؤنس وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ کی جاتی ہے اس سایڈ پہ وہ کی بن ہے جہاں پر پائلٹ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ لاک رہتا ہے اور اس کا کی جو ہوتا ہے وہ ان کو ہی پتا ہوتا ہے جو یہاں کے کیپٹن ہوتے ہیں یہ جی انجینئر ہے ہمارے جہاں پہ یہ جی بھائی جو ہے نا سپیشل لے کے آئے ہیں ہمارے لئے تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ جو عام کسپمر کو دی جاتی ہیں اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اس کے اندر آپ کو یہ چوکلٹ کیک ملے گا جو وہ دوسرے ڈپے میں نہیں تھا اور ایک چوکلٹ ملے گی آپ کو اور یہ آپ کو دبا روٹی ملے گی اور ساتھ جو رہتا ہے ملے گا اس کے اندر آپ کو دائی بھی ملے گی تو یہ چوکلٹ کا دیں یو سپی دیں جہاز جو جا رہا ہے وہ 900 کلومیٹر کی گھنٹے کی رفتار سے فلائی کر رہا ہے جہاز کی سپیڈ 900 کلومیٹر کی گھنٹہ ہوتی ہے اور ہمارے ریسٹ کرتے ہیں سیٹ خالی بڑی ہے پوری کی پوری یہ ہے والی ویسے پیچھے پورا جہاز بھرا ہوا ہے پلین کو چلے ہوئے دقریبا کوئی ڈائی گھنٹے ہو چکے چار گھنٹے کا یہ ٹوٹل ہمارا سفر کا ریسٹ بھی تھوڑا سا کیا ہے چلے پوری کھنٹے ہو چکے ہو چکے گھنٹے ہو چکے گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں پانی آنے لگ جائے گا ہاتھ دویں اس کو پرس کریں گے تو یہاں سے اوپر سے ہینڈ سنی ٹیزر بھی آ جائے گا اپنا ہینڈ واش بھی آ جائے گا اوپر سے اس کو دھونے ایسے اور یہ ایٹومیٹک بانی کود با کود باند ہو جائے گا اور اگر گرم پانی چاہیے تو اس سائیڈ پہ آپ اس کو پرس کر کے ایسے کریں اور ٹھنڈے کے لیے اس سائیڈ پہ یہ پانی بھر گیا ہے جس کے لیے پھر آپ اس کو ایسے کریں گے پانی نکر جائے گا ٹیشو کے ساتھ آپ ہمیں ہاتھ ساف کریں اور میں ہو گیا ہوں جی بلکل فریش بی آئی بی تو فلائی بغداد بیسٹ چار گھنڈے کے سفر کے بعد لینڈنگ ہو رہی ہے نہ جب بھی ارمور کے اوپر ہم پہنچنے والے ہیں داخل فریش بھی استر روز سال کے لیے گا ٹھنڈے کے لیے جید تم ٹو پ negotiate ٹائم بگتا ہے ٹائم ملیہ آتا آنچہ ٹائم 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 پہنچکے ہیں لجب کی ائرپورٹ کے اوپر اور پلان سے اتر رہے ہیں ٹائم 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 اس ہی سیٹ پہ ایک اور پنین بھی لگا ہوا ہے پیچھے اور یہ بسیں ہمیں لے کے جائیں گی ٹوڑا سا سفر ہوتا ہے اندر رہ پورٹ کے لئے تاکہ اس پہ ہی بھی شخص گھنگی گھنگی نہ ہو جائے اسی لئے اس طرح کا پروسس دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے وہاں تک لے جائیں گے باس وہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہاں تک لے جائیں گی باس اب کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانا اس گاڑی کے اوپر ہوتا ہے تاکہ آپ اے ائرپورٹ کے اوپر اید گیر نہ ایکٹیوٹی گوگلات ایکٹیوٹی نہ کریں گومنا ہو سامنے آپ کو کرتے ہیں ایک ہوتا ہوتا ہے بھرگزہ کے لئے دیکھیں کس قدر رش لگا ہوا ہے اچھا خواست ہے اچھا جی چارجر بھی لگے ہوئے ہیں اس طرح کی تو چارجنگ کرتے ہیں بھائی کا موائل ہے یہ جی چارجنگ پہ لگا دیا ہے لگانے کے بعد آبی سے کر دیتے ہیں بند سماندھ کرنے کے بعد یہاں پہ کوڈ سیٹ کر لگتے ہیں اب یہ ہوگی اللہ اب جو میں نے کوڈ سیٹ کی ہے وہ کوڈ لگاؤں گا تب جاگے یہ کھلے گا ورنہ آدر وائز یہاں پہ پڑا رہے گا اس سیٹ پہ آپ راش دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویزے بغیرہ لگایا جا رہے ہیں اس سیٹ پہ تو ویزے بغیرہ لگ رہے ہیں نجف ائرپورٹ کے اوپر ہمیں اس ٹیم موجود ہے اور پچھلے دور میں آئے تھا نجف ائرپورٹ کے اوپر پانی آپ کو بہت مہنگا ملتا تھا لیکن اب یہاں پہ آپ کو اس طرح کے فریج نظر آرہی ہے جو بلکل فری آپ پانی وغیرہ لے سکتے ہیں ائرپورٹ کے اوپر ہمارے ساتھ بہت سارے ویمرز ہمارے مل رہے ہیں یہ ہمارے پانی زفر وال سیالپورٹ سے زفر وال سیالپورٹ سے جفر بھائی بلے ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں شفقت علی زفر وال سی زفر وال سی ایک جگہ آئے ہیں آپ کا پروگرام آپ بہت دیکھتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں ہم لائک کرتے ہیں آپ سب اس کو چیک کریں ہم لائک کریں اللہ نے بہت دیکھتے ہیں اللہ آپ کو بہت دیکھتے ہیں آپ کی بہت خدمات ہیں یہ خوش آمد نہیں ہے مولا کے مارکہ میں حاضر ہیں نجف اشرف پہ کھڑے ہیں اور آپ نے اس مشن کو بہت دنیا تک کلایا ہے اس کا جرد بی بی پاک آپ کو مقبر دیں گے آپ کو کچھ نہیں دیکھتے ہیں اور میں دوست بلاتا ہوں آپ کو آپ کو صرف دعا دے سکتے ہیں ہم کچھ نہیں اس کا سیلہ یہ کلی میں آپ کر رہا ہے یہ بی بی پاک کے پاس ہے بہت کے بیٹوں کے پاس بہت کے پاس بولا لی تشکر پیدا یہ بہت آپ کا سیلہ ہے اچھا خواب آپ دیکھیں کہ دنیا میں نہیں کنے گا کبر میں بھی مینے گا گھر اپنے مینے گھر اپنے گھر اپنے گھر اور آپ کی حرار کو آپ کی بول کے پاس آپ نے اس مشنے آدھے محمد کا پوری دنیا میں آپ نے مومنہ ہی تک پہنچاتے ہیں اور میں آپ کے لئے جب بھی آپ کبر گناہ ہو جانا دیکھوں اور جانا آپ کے لئے دعا کرتے ہیں میری بیٹے کیا میری بیٹے ہم سب لوگ اللہ خان صاحب کی بھی ان کو سنگی کے دعا تھی یہ آپ سے انسائی آس بھی انسائی آس بھی انسائی آس بھی انسائی آس بھی اللہ انسائی آس بھی میں چودہ دن پہلے آیا تھا یہاں پر اور اس کی دعاوں کی وجہ سے پھر چودہ دن کے بعد دوبارہ آگے ہوں سبر نہ جانا میں کہتا ہوں کہ میری کوئی وقت نہیں کی میں دوبارہ یہاں پر اس در میں آتا اور اللہ تعالیٰ نے کرم نواز ہی کیے کہ اپنے پیاروں کی طرف پر دوبارہ بھائیں یہ گیارہ سال سے عمرین کی خدمت کر رہے ہیں سال سے دو دن نفعہ یہ ملاقات کر رہے ہیں سان ایک سو دس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ان کو موقع میں ہو جائیں گے ان سے ملاقات کریں گے مولا کا موجزہ دیکھے کہ یہ پہلے ہی آپ سے ملاقات ہوں ہم نے خان صاحب سے ضرور ملنا ہے کوئی شک ہم دعا کرتے ہیں کہ خان صاحب کو پروردگار ان کو صدا ان کی اولادوں کو صدا قائم دائم رکھو یہ اسی طرح مومن میں مومنات کی خدمت کرتے رہے ہیں اور پروردگار آپ کی بارگاہ میں دستبستہ ملک میں سن کہ محمد وحرے بہت محمد کی ساتھ شہدہ اے کربو بلا کے ساتھ میں خان صاحب کو اور ان کی اولاد کو اسی طرح محمد علی محمد کے نقشے قدم پر چلتے رہنے کی توفیق اطاف رہا اور مومنین کی یہ جو بے لوس خدمت کرتے ہیں ان کی خدمت کو جنت کے سردار بادشاہ اپنی بارگاہ میں یقین انہوں میں قبول فرمایا ہوا ایسے لیے آپ کی لگتی ہے چوہدہ دن بعد آپ دوبارہ بھر آگے تو مزید دعا ہے کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ایسے لیے بڑا خوش نصیر آپ نے آپ کو سمجھنا پہلے پاک اللہ شاہلہ اللہ نے تو انہوں مل آتا انہوں مل آتا ہمارے بھائی ہیں آپ کی محبتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور آپ کی پاس سیتاں دعایں ہمیں ملتی رہے ہیں تو آپ ہی سماؤں کے نتیجے میں جو انا ہم بار بار انشاءاللہ آتے رہیں گے یہاں پہ انشاءاللہ اچھا جی ہمارے ساتھ ایک اہلے سنت کی بھائی بھی بیٹھے ہیں جو آہ اہ 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 اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ صرف یہاں پہ اہلے تشیہ آتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے یہاں پہ اہلے سنت کی لوگ بھی بہت سارے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں ہمارے اطلب سبسکرائبر بھی ہیں یہ اچھا چجا جی یہ بتاؤ آپ کو کسی نے پوچھا ہے آپ سے کہ آپ اہلے سنت سے نہیں نہیں کسی نے نے پوچھا اور کوئی پروبلم ہوئی ہے کوئی میں نہیں ادھر آیا ہم آج سے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے سبحان اللہ میری بھی دعا ہے کہ میں بھی جلد آج پہ جاؤں اور تمام جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج بھی ہم ان سے اللہ زندگی میں کریں ٹھیک ہے ہمیں رسول خدا کے روزے پہ بھی جانا نصیب ہوگی کہ یہاں پر کوئی اہلے تشیر نہیں بلکہ ہر کوئی آتا ہے کوئی نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اہلے تشیر ہیں آپ اہلے سنت سے ہیں یا کوئی بھی دوسری دفعہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اہلے سنت کے لوگ ہیں ان کا انٹریو بھی ڈالوں تاکہ یہ جو شیعہ سنی فرقواریت چل رہی ہے یہ بلکل ختم ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی سینی اہل بیت سب کی ہیں تو سب کو سب کو آزادی ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ دوبارہ دوبارہ آؤں یا صرف بس نہیں نہیں میں چاہتا ہوں زندگی کے جو بھی لمحات ہیں محمد والے محمد کی محبت لگترے اور بار بار بندہ یہاں پہ ہے میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب محمد والے محمد کے در پر آئیں اور آ کے خود دیکھیں اور ان کے جو فیض ہیں ان سے فیض یاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اچھا یہ بجے بتائیں سر جی یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ پہلے سننا سین نہیں کسی نے کیوں پوچھا ہے آسا باوش پلیا اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کھا لے گفتے پہنے نہیں کہ اسی بھی کوئی بات ہے ملکہ کسی قسم کی مکمل آزادی ہے جس طرح دل کرے جس طرح اس کو مکمل آزادی ہے اس طرح کا کوئی جو نیگیٹیو پہلو ہے وہ بلکل ایک پرابولینڈا ہے اور میں اس کو بلکل ریجیکٹ کرتا ہوں اس بات صحیح سے تو آپ نے سن لیا یہاں پہہلے سنت کے بھائی بہت سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو میں نے دو کے ساتھ ملوائے آپ کو تو اس طرح کے ماشاءاللہ سے بہت سارے آئے ہوئے ہوتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو فیملیز بھی آئی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو میں ملواؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عبدین بھی چھوٹا سا بچہ بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو لائے ہوئے یہ چھوٹا نمنا زبار اصر ازارین ٹھہرے ہوئے ہیں ان میں ہم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اندر بھی بھرا ہوئے ہیں اندر بھی بھرا ہوئے ہیں تو یہ جماعت ہو رہی ہے جگہ چھوٹی سی ہے اندر بالکل دو روم جتنا جگہ ہے جہاں پہ نماز ہو ٹکٹ ہمیں پڑھی ہے آپ کو مختلف حقات کے اندر مختلف قیمت کے اندر ٹکٹ مل سکتی ہے اسی آزار پیسے لے گے ڈیڑھ لاک کے ترمیان آپ کو نجف کی ریٹرن ٹکٹ مل سکتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ مارے چھوٹی سی ویڈیو بہت پسند دائی ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت سی انفرمیشن دینے والی ہیں نجف ایرپورٹ کے حوالے سے تو اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں دوہو میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئگن کو بھی دوا دیں اللہ حافظ